بس پھر اسی طرح شیطان نے اب اللہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی محلت لے کر آدم کو اور آدم کی اولاد کو اللہ کے رستے سے بھٹکا کر گمراہ کرنے کا ارادہ کیا جبکہ دوسری طرف آدم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ جھکا کر اور اپنے ماتھے کو اللہ کے سجدے میں بچھا کر تین سو سال تک مسلسل اللہ سے رو رو کر اپنی بھول کی موفی مانگتے رہے اور بس پھر تین سو سال کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دے کر زمین پہ بھیجا کہ اے جبرائیل جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر آدم کو یہ کلمات سکھا اور پھر آدم کو یہ بتا کہ اے آدم اگر تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو قبول کرانا چاہتا ہے تو تو اپنے زبان سے ان کلمات کو دھورا یقیناً اللہ ان کلمات کے وسیلے سے تیری توبہ کو قبول کرے گا ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ کلمات کا مطلب ہے جملے اور جن جملوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنا تھا تو ان جملوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ آراف کی آیت نمبر 23 میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ آدم اور ہوا نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں موف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو پھر یقیناً ہم ایک بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے لیکن ویورز یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ احادیث کی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت آدم اور ہوا نے اپنی توبہ کو قبول کرانے کے لیے اپنے زبان سے یہ کلمات کہے یعنی جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو ان کلمات کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ اے میرے پروردگار جس وقت تُو نے مجھ آدم میں اپنی روح پھونکی تو روح پھونکنے کے بعد جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولتے ہی میں نے سب سے پہلے تیرے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لکھے ہوئے دیکھا میں اسی وقت سے ہی اس بات کو جان گیا تھا کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا پسند کرتا ہے یقیناً وہ تیرا کوئی خاص محبوب ہوگا میں تجھے تیرے اسی محبوب کا واسطہ دے کر اس کے وسیلے سے اپنی بھول کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں آئے پروردگار اگر ابھی بھی تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو پھر یقیناً ہم ایک بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ویورز اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہی قبول کیا تو اس بات کا ذکر آج سے قریباً ایک ہزار سال سے بھی پہلے لکھی گئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جیسے کہ مستدرک الحاکم جل نمبر تین صفحہ نمبر سات سو چھاسی حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھائیس اسی طرح بحار الانوار جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر اکسو چھاسی البدائی والنہا جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکسو پینٹس الموجمل اوسط جل نمبر پان صفحہ نمبر اکسو پندرہ حدیث نمبر چھہ ہزار پانسو دو مجموع الفتاوہ جل نمبر دو صفحہ نمبر اکسو اکیابن اور اسی طرح الدر المنصور جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکسو ساٹھ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ کی وسیلے سے ہی قبول کیا تھا